سمت کیوں بے نیاز ہے جو آدمی محتاج ہوتا ہے نا محتاج اس کو سب سے زیادہ کچھ چیز کی ضرورت پڑتی ہے سب سے زیادہ اولاد کی عام آدمی تو چھوڑو کوئی نبی ایسا گزرا نہیں ہے جس نے اولاد کی تمنہ نہ کی اور خاص طور سے نرینہ اولاد زکریہ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے چھکے چھکے دعا کر دے دیرے دیرے دعا ماتتے تھے کیوں دیرے دیرے دعا ماتتے تھے تاکہ لوگ سننے لے کہ بدے کا دماغ خراب ہو گیا ہے جوانی کا موسم گزر چکا ہے اور اب یہ بچہ مانگ رہا ہے عورت بوڑی ہے اور یہ بوڑا ہے جوانی کا موسم تو گزر چکا ہے اب یہ بچہ مانگ رہا ہے تو کہیں لوگ مزاق نہ اڑھائیں ندا انخفیہ خفیمی دیرے 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 دعا ماتتے تھے اور کیا دعا ماتتے تھے رب لا تذر نیوان تخیر الوارتین اللہ مجھے تنہا مت چھوڑنا بہترین وارث دے دینا یہ اللہ نے دعا قبول کر لی دعا قبول کر لی انہوں نے ایک عجیب وغریب منظر بھی دیکھا تھا اور وہیں دعا کر دی انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم جو ان کی کفالت میں تھی ان کے محراب میں داخل جب جب ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ بغیر موسم کا پھل موجود ہے قلما دخل علیہ ذکری المحراب وجدعندہ رزقا کہ رزق کے اوپر گفتگو ہی نا رزق موجود ہوتا تھا یعنی رزق عام ہے پھل پھروٹ کھانا ساری چیزیں رزق کے دائرے میں طعام خاص ہے اور رزق عام ہے اس کا مثلا طعام خاص ہے رزق عام بہرحال ایک منطقی بحث ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب جب یہ محراب میں داخل ہوتے تو وجدعندہ رزقا تو دیکھتے ہیں کہ بغیر موسم کے پھل لکھے ہوئے پوچھتے قالا یا مریم مونہ لکھے ہادا میری بچی مریم یہ بغیر موسم کا یہ اطراف میں تو کہیں پھل ہے نہیں اور تو تو باہر نکلتی نہیں کوئی تیرے پاس آتا نہیں اور میں لاتا نہیں تو باہر نکلتی نہیں کوئی تیرے پاس آتا نہیں اور میں لاتا نہیں یہ پھل آتا کہاں سے ہے جانتے کیا جواب دیا انہوں نے قالت ہو من اند اللہ اوپر سے آتا ہے اللہ کی طرف سے کیا عورت تھیں اللہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لئے بھی کتنی پیاری پیاری باتیں کہیں ہیں کہ جس طریقے سے ایک مرد روحانی ترقی کرتے کرتے ایک عالی درجے پر ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے ایسے ہی ایک عورت نیکیاں کرتے کرتے روحانی ترقی کرتے کرتے بہت عالی درجے پر فائز ہو سکتی ہے ہماری ماں اور بہنیں بھی ذرا قرآن حکیم کی تلاوت کریں اور ذرا غور کریں حضرت مریم کے قصے کے اوپر غور کریں اور اسی طریقے سے حضرت آسیہ کے اس پر غور کریں بری عورتوں کا بھی دکھ رہے ہیں اچھی عورتوں کا بھی دکھ رہے ہیں سب کا دکھ رہے ہیں ایک طرف تو فیرون شیطان اور بیوی مومنہ وہ کافر شوہر اور بیوی مومنہ اور اس کا اولٹ ایک نبی ہے حضرت لوت نبی ہے بیوی کافرہ ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے بیٹا حضرت عبرہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے اور باپ مدماش ہے کافر ہے مشرق ہے متفروش ہے تو ایسے ایسے دروس ہیں ایسے ایسے اسباق ہیں کہ آدمی اگر بنظر غائر سرسری طور پر ہی اگر مطالعہ کرے حساس دل کے ساتھ تو ہدایت کے لئے کتاب کافی ہے اس کا پہلے ٹکڑا ہی بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے یہ پڑھ کر پھوکنے کے لئے نہیں طاقوں میں سجانے کے لئے نہیں ہے تعبیدیں بنانے کے لئے نہیں ہے یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب تھوڑی ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے روشنی کتاب نور ہے کاش اس سے استفادہ کیا جاتا ہے اس کے اوپر غور و فکر کی جاتا ہے دیرے دیرے دعا ماتتے تھے تو سب سے زیادہ احتیاج آدمی کو کس چیز کی طرف ہوتی ہے یہ اولاد جس کا اولاد نہیں ہوتی لوگ اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے سماج بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام لوگوں کو تو چھوڑیے نبیوں نے بھی تمنا کی کہ اولاد ہونی چاہیے یہ سب سے بڑی احتیاج ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں اور چیز کی کیا ضرورت ہو کیا بات ہے کیا گفتگو کا انداز ہے پورے شرکی کے جڑی کٹ کر کے رکھ دی ہے سب سے زیادہ احتیاج کی چیز کی بیٹے اور بیٹی کی اولاد کی اللہ کہتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہو اس لئے کہ کائناہ تو پوری میری ہے بدیو السماوات والارض اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بدیو السماوات والارض کے بعد جو جملہ ہے وہ دیکھنے جیسا ہے اگر اولاد ہوگی تو بیوی ہونا ضروری ہے اولاد مانو تو بیوی بھی مانو نا اور بیوی کہاں زلائے بیوی کی ضرورت ہے اس کو معاملہ کہاں تک پہنچ جائے گا سبحانہو این یکونہ لہو اللہ پاک ہے کہ اس کی اولاد یہ تو کائنات کا خالق ہے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس کو اس انداز سے مت دیکھو لائٹ مت لو اس کو اللہ کے لئے مثالیں مت بہن کرو بعض لوگ اللہ کے لئے مثالیں بہن کرتے ہیں ہرے وہاں تک پہنچنے کے لئے کسی سیڑھی کی ضرورت ہے جیسے پرائم منشٹر تک پہنچنے کے لئے بیچ میں کسی چپرازی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اللہ فرماتا ہے فلا تذربو لیلہ الامسال اللہ کے لئے مثالیں میں بہن کر جیسے پہنچنے کے لئے جیسے پہنچنے کے لئے جیسے پہنچنے کے لئے جیسے پہنچنے کے لئے موسیقی